ہلو فرنڈز آج ہم بنائیں گے کیپ اس کیپ کو بنانا بہت ایزی ہے بہت جلدی بنتی ہے دیکھنے میں سندر لگتی ہے بچوں کے لئے بڑوں کے لئے کسی کے لئے بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں اسے آپ کسی بھی فیبرک سے بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے شنیل کا فیبرک یوز کیا ہے اس کو بنانے کے لئے چلی شروع کرتے ہم اس کو بنانا یہ دیکھیں فرنڈز ناپ لینے کے لئے یہاں پر میں نے ایک شو پیس کا یوز کیا کس طریقے سے آپ اس کیپ کو بنانے کے لئے میزرمنٹ لیں گے یہاں پر دیکھیں آپ انچی ٹیپ کو گولائی میں گھومائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ گھومائیں گے یہ دیکھیں یہاں پر اس کا سائز آیا ہے 5 انچ 5 انچ میں ہم پلس کریں گے 1 انچ آپ جس بھی سائز کا گھومائیں گے اسی طریقے سے آپ راؤنڈ میں گھومائیں گے راؤنڈ میں گھومانے کے بعد آپ نے 1 انچ اس میں سلائی کا مارجن لینا ہے اب ہم یہاں پر فیبرک لیں گے جس بھی فیبرک سے آپ بنانا چاہتے ہیں اس کی ورث لیں گے ورث یہاں پر میں نے لیے 5.5 انچ اس کی اب ہم لیند لیں گے لیند آپ نے کیسے لینی ہے راؤنڈ میں آپ نے اس کو گھمانا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے جیسے میں نے آپ کو میزرمیٹ میں بتایا تھا اور اس میں 1 انچ آپ نے پلس کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں 19 انچ ہمارا یہ میزرمیٹ میں آیا ہے 1 انچ اس میں ہم پلس کریں گے مارجن کے لیے 20 انچ ہمنا رہی ہے ٹوٹل لیند ہے اور ورث ہم نے لیا 5.5 انچ اسے اب ہم فول کریں گے ایک سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں سلائی لگا کر اسے ہم نے ریڈی کر لیا اب اسے اوپن کریں گے اب آپ نے سٹچ سے سٹچ کو اس طریقے سے جوائنٹ کرنا ہے جہاں پر آپ پل لگائیں گے پل لگا کر آپ ایکجزٹ کریں گے اسے فول کریں گے ایسے ہی تھوڑے تھوڑے دسٹنس پر آپ پل لگائیں گے جہاں پھر آپ اسے کچھا کر سکتے ہیں یا پھر آپ تھوڑا سٹھوڑا کپڑا لیتے ہوئے مشین بھی آپ اس پر لگا سکتے ہیں پل لگا کر اسے ہم نے ایکجزٹ کر لیا ہے اس طریقے سے آپ نے اسے ایکجزٹ کرنا ہے اب دیکھیں یہاں پر ہم نے دوسرا میزرمیٹ لینا ہے یہ دیکھیں راؤنڈ میں جیسے ہم نے گھومانا ہے اس طریقے سے آپ نے گھومانا ہے جیسے ہمارے جہاں سے ہمارے ہیر شروع ہوتے ہیں بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے آپ نے اس کو لینا ہے اب یہاں سے ہم نے سینٹر لینا ہے سینٹر سے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے گھومانا یہ دیکھیں یہاں پر یہاں پر آیا 2.5 inch اب دیکھیں جس بھی سائز کا ہم بنائیں گے اس کا میزرمنٹ جو بھی آئے گا اس میں آپ نے 1.5 inch پلس کرنا ہے یہاں پر 12.5 inch آیا ہمارا اس میں 1.5 inch ہم نے پلس کرنا اب یہ ہمارا ہو گیا 13 inch 13 inch کا ہم یہاں پر ایک سکویار پیس لے لیں گے فولڈ کریں گے یہاں پر دیکھیں اس کپڑے میں ہمارا جوائنٹ ہے تو میں یہاں پر اس میں جوائنٹ لگا ہوا ہی بنا رہی ہوں اگر آپ کے پاس پورا کپڑا ہو تو آپ اس میں پورا کپڑا ہی لیں گے اس طریقے سے سبھی کو آپ ایکوال کریں گے ایکوال کر کر ہم یہاں پر پل لگائیں گے پل لگانے سے کٹنگ کرنے میں آسانی رہے گا اس لئے ہم نے یہاں پر یہ پنسے ہی سیٹ کیا ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ اپن پارٹ ہے ہمارا اب یہاں سے دیکھیں اس کو میزر کریں گے 6.5 inch پر نشان لگائیں گے ایسے ہی گلائی میں نشان لگاتے ہوئے 6.5 inch کا نشان لگائیں گے اور اسے ہی یہاں سے ہم کٹ کریں گے موٹا کپڑا ہے تو آپ سنگل کر کر بھی ایسے کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے میں نے یہاں پر ٹو لیئر لی ہے ٹو لیئر کو ہم بعد میں کٹ کریں گے اگر آپ شنیل کے کپڑے سے بنا رہے ہیں تو آپ اس میں نیڈل یوز کریں گے 11 نمبر کی یا پھر 14 نمبر کی آپ اس میں نیڈل یوز کریں گے پین کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں سرکل ہمارا یہاں پر کٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ ہم اسے سٹیچ کریں گے ایک پیر کی اس میں سلائی لگائیں گے میکسیمم سٹیچ کو ہم بڑھا کریں گے راؤنڈ میں سٹیچ کرتے جائیں گے اب دیکھیں یہاں پر میں نے فیبرک کو اُلٹا رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اُلٹی سائیڈ سے ہم نے سٹیچ کیا تھا اب آپ نے کیا کرنا ہے جہاں سے آپ سٹیچ کریں گے یعنی اوپر والی سائیڈ جو ہمارا کپڑا ہوگا آپ نے اس دھاگے کو نوٹ لگانا ہے یہ دیکھیں اب یہاں پر میں اس دھاگے پر نوٹ لگا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس میں نوٹ لگائیں گے اب ان دھاگوں کو آپ نے کھیچنا ہے کھیچتے سمیں دھاگا ٹوٹے اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے دھیرے دھیرے کھیچتے ہوئے اس کو آپ نے ریڈی کرنا ہے اس کے گیہ درز کو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم کیپ میں بورڈر لگائیں گے یہ دیکھیں جوائنٹ سے جوائنٹ کو اس طریقے سے ملائیں گے جوائنٹ کو آپ نے بیک سائیڈ ملے جانا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اسے پورا ایک جسٹ کرنا ہے اس کو ہم سیٹ کر لیں گے سیٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پر پل لگائیں گے پل لگا کر آپ اسے سیٹ کریں گے یہ دیکھیں اسی طریقے سے پل لگا کر آپ اسے سیٹ کریں گے اب اسے ہم سٹیچ کریں گے نیچے والے گیہ درز کو آپ سیٹ کریں گے پن کو آپ نکالیں گے اور ایک پر کی سلائی لگاتے ہوئے اسے سٹیچ کریں گے یہ ایدرز ہمارے ایک وال آنے چاہیے ان دھاگوں کو ہم بعد میں کٹ کریں گے ایسے ہی راؤنڈ میں سٹیچ کر کر اسے کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں پنس اسے ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے ایکسٹر دھاگے کو آپ کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پر کیپ ہماری بند کر ریڈ ہو گئی ہے اب آپ اس میں فلاور لگا سکتے ہیں بو بنا سکتے ہیں یہاں پر بو بنانے کے لئے یہاں پر ہم نے سکس انچ لیا ہے یہاں سے فائف انچ لیا ہے 3.5 انچ اور 2 انچ اس کو فولڈ کریں گے سلائی لگائیں گے یہاں سے آپ نے چھوڑنا ہے اس کو سیدھا کرنے کے لئے یہ دیکھیں اب آپ نے اس کا سینٹر نکالنا ہے سلائی کو آپ نے کھول دینا ہے یہاں سلائی لگائیں گے یہاں پر سلائی لگائیں گے سلائی لگا کر کمپلیٹ کر لیا ہے اب یہاں سے اوپر پارٹ سے اسے ہم یہاں سے سیدھا کریں گے کارنر کو آپ اس طریقے سے نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں اسے ہم نے ریڈی کر لیا اب اس کا سینٹر نکالیں گے یہاں پر ہم نشان لگا لیتے ہیں آپ نے اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اسے سیٹ کرنے کے لئے نیڈل سے ہم اسے سل لیں گے ایسے ہی دو تین بار اسے سٹیچ کریں گے دھاگے کو اس کے اوپر ہمائیں گے دو تین سٹیچ لے کر اسے ہم پکا کریں گے اسے ہم نے ریڈی کر لیا اب یہاں پر ہم چھوٹی سٹرپ لیں گے اسے فولڈ کریں گے ایک فولڈ ہم اسے اور کریں گے اسے ہم سینٹر میں رکھیں گے ایک فولڈ ہم اسے کرنا ہے اور اس کو نیچے کی طرف رکھنا ہے اس سٹرپ کو اب یہاں پر بھی اسے ایک جسٹ کر لیں گے یہاں پر یہاں پر یہ سٹیس ہے ایک چکا ہے یہاں پر یہ رڑی ہو چکا ہے اب آپ نے اسے کیپ میں اگجسٹ کرنا ہے اس کا سینٹر نکالیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے نشان لگائیں گے اس سینٹر سے یہاں پر ہم بول لگائیں گے یہ دیکھیں آپ اپنے حساب سے اسے کیسے بھی لگا سکتے ہیں اندر کے سائیڈ سے آپ نے نیچے سے لیتے ہوئے سٹیچ کو کر لگانا ہے یہ دیکھیں ایسی تب تک یہ پکا نہ ہو جائے تب تک آپ نے اسے سٹیچ کرنا ہے نوٹ لگائیں گے نوٹ لگا کر اسے رڈی کریں گے ایکسرا دھاگے کو ہم کٹ کریں گے دیکھیں یہاں پر بند کر یہ رڈی ہو چکے بہت ایزی بنانا دیکھنے میں بہت ہی سندر دکھائی دے رہی ہے یہ دیکھیں جہاں پر آپ بیٹس لگا سکتے ہیں ریڈی میٹ فلاور بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں اور فرنس ویڈیو پسند آئی تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنی فرنڈ کے ساتھ اور فرنس ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبھی کا دھنیواد موسیقی موسیقی